بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناس کچن آج میں ٹوماتر کی چٹنی بنا رہی ہوں ہمارے روایتی کھانوں میں یہ چٹنی بہت خاص ہے اس کے ہر طریقے سے سب کیا جا سکتا ہے اس کو پلاؤ وغیرہ نان کباب ہر چیز کے ساتھ سب کیا جا سکتا ہے بہت مزیدار چٹنی ہوتی ہے بہت ہی اچھا ذائقہ ہوتا ہے بھوک کو بہت بڑھاتی ہے مطلی وغیرہ کو بھی ختم کر دیتی ہے تو اس کے لیے میں نے تین بڑے سائز کے ٹوماتر لیے اور ان کو چوک کر لیے اس کے علاوہ تین سو گرام دہی ہسپے ذائقہ نامک چار ہری مرچے ان کو کٹ لیں تقریباً تین کھانے کے چمچ یا ایک کپ کا تیسرا حصہ پودینہ یہ فریش لیں اور ہرہ دنیاں بھی کپ کا تیسرا حصہ یہ بھی فریش لیں اور دو لہزن کے جبے اس کے علاوہ ایک کھانے کا چمچ اولیو آئل اور تقریباً ایک ٹی سپون برابر وینگر آپ اس کو بناتے ہیں آپ چٹنی کو چوپر میں بھی بنا سکتے ہیں اور گرائنڈر میں بھی لیکن میں چٹنی کو ہاتھ سے پیستی ہوں اس طرح چٹنی بہت مزے کی بنتی ہے تو میں اس کو ہاتھ سے پیسوں گی سب سے پہلے لہزن کو پیسیں گے بسم اللہ لہزن کو بعض اوقات پیسنا مشکل ہوتا ہے تو آپ لہزن کو چھیل کے فریزر میں رکھتے ہیں جب وہ برخ بن جائے تو آپ اس کو نہ کہا کے کچھ دل رکھیں اور پیس لیں تو وہ آثانی سے پیس جائے گا جیسے کہ یہ میں پیس رہی ہوں اس میں ہری مرچے ڈالوں گی بسم اللہ اب ان کو پیسیں ان کو پیستے ہوئے آپ ذرا احتیاط کریں کہ مرچ آنکھوں میں بھی لگ سکتی ہے اس لئے چہرے کو بھوڑا فاصلے پر رکھیں بھوڑا فاصلے پیس اب چھپنکو اچی طرح سے رگرلی یہ پیس رگرلی تو یہ بھوڑا سانی سے پیس جائے گی با格ی پیس جیسے got goose پیس ہمارڈ intersection اب tape پیس جیسے گ دور جیسے رب 감 appro مرچیں اچھی طرح سے پیس لئیے میں نے تو ان کو ذرا ہی کٹھا کر لیتی ہوں کبھی بھی مرچیں پیچتے ہوئے مرچوں کو ہاتھ نہ لگائیں ملکے چمچ کا استعمال کریں اب اس میں پدینہ اور ہرہ دنیا شامل کاریوں میں اب اس کو پیسیں اگر آپ ہاتھ سے چٹنی پیسیں تو اپنے چہرے کو ہمیشہ کچھ فانسلے پر رکھیں کیونکہ مرچوں کے چھنٹیں اورکے پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ چوپر میں بھی چٹنی پیستے ہیں تو ساری چیزیں ایک ساتھ نہ ڈالیں بلکہ step by step ان کو پیسیں اس طرح سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے ت بھی زیادہ دوسری ہو پیس سے زیادہ foarte زیادہ آپ پیس ڈال تبذل زیادہ موسیقی 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 آپ چٹنی کو اس طرح سے بھی سر کر سکتے ہیں یہ بہت مزید کی ہوتی ہے اور میں اکثر بچوں کو برگر پر اسی طرح سے لگا کر دیتی ہوں چٹنی بغیر دئی کے بہت مزید کی ہوتی ہے بہت مزید کی ہوتی ہے یہ اس شکل میں بھی سبک کی جا سکتی ہے اب چٹنی کے لئے دئی کو تیار کرتی ہوں اس کے لئے آپ حس پہ ذائقہ نمک لے لیں میں تقریباً چائے کے چمچ کا چوتھائی سار آ رہی ہوں اس کے علاوہ اولیوائل ایک کھانے کا چمچ اور وینگر ٹی سپون اب آپ ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں دئی کو آپ نے بھیٹ نہیں کرنا بلکہ چمچ سے ہی پھینٹ لینا ہے قدرے اس طرح سے موٹا موٹا سا رہے تو آپ نے اس کو پھینٹ لینا ہے اب اس میں ہمتے سیر چٹنی شامل کریں گے اس میں ضرورت کے مطابق دئی میں شامل کریں بس یہ چٹنی اب تیار ہو گئی ہے جبکہ ہمارے پاس کچھ چٹنی بچ بھی گئی ہے اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں یہ کافی دن تک رہ سکتے ہیں یہ بنی ہوئی تو آپ اس کو یوں بھی سر کر سکتے ہیں چٹنی آپ چاونوں کے ساتھ بھی سر کر سکتے ہیں پلاو اگرہ کے ساتھ بھی سر کر سکتے ہیں کباب نان ٹکی ہر چیز کے ساتھ سر ہو سکتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے اور جس کو بھوک نہیں لگتی ان کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے کہ اس کو اگر روزانہ کھانا شروع کر دیں تو آپ کی بھوک بڑھ جاتی ہے اور کھانے میں بھی بہت مزہ آتا ہے روٹین کے کھانے میں شامل رہتی ہیں یہ چٹنی ہیں تو ضرور بنائیے گا بنا کر بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے گا موسیقی